معزی سامین حضرات آجی تصمیم عارف کی آواز میں ایک نایاب واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے انوان ہے اب رہا کا انجام یہ اب رہا کون ہے یمن کا ایک بادشاہ تھا جو کعبہ ڈھانے کے لیے چلا تھا لیکن اللہ نے اس پر کس طرح عذاب نازل فرمایا ایک ایک لفظ غور کر کے سنیے کلام لکھا ہے جناب تاری انوار علم دیکوری نے یہ پیشکش ہے فضا میوزک کی اور یہ واقعہ حضور کی پیدائش سے تقریباً دو ماہ پہلے کا ہے سامین بہت ہی حسین واقعہ آپ سننے جا رہے ہیں اب رہا کا انجام اللہ نے کس طرح ایک بادشاہ کا غرور ننی چڑیوں سے جن کو ہم عبابیل کہتے ہیں اور یہ واقعہ اللہ نے قرآن میں بھی ارشاد فرمایا ہے میوزک کے فرائز انجام دیئے ہیں کشور ملہترا نے پیشکش فضا میوزک کی ہے موسیقی گزشتہ دور کے ایک واقعے کی ترجمانی ہے بیان کرتا ہے جو انوار تفسیرِ قرآنی ہے گزشتہ دور کے ایک واقعے کی ترجمانی ہے گزشتہ دور کے ایک واقعے کی ترجمانی ہے موسیقی گزشتہ دور کے ایک واقعے کی ترجمانی ہے موسیقی موسیقی یہ کچھ ارہازیں ہیں جو آج میں تم کو بتاتا ہوں موسیقی نبی سے قبل روشن جو زمانے بھر میں رہتے ہیں نہیں ہیں موجزے وہ ہاں انہیں ارہاز کہتے ہیں جو مشہورِ نبوت بادوں بس موجزہ ہیں وہ سبھی نبیوں کی خاطر ربِ تعالیٰ کی عطا ہیں وہ موسیقی شہن شاہِ زمان ماں کے رہم میں جلو فرما تھے جنابِ آمنا میں نور کے اثرات پنہا تھے نکلتی تھی بدن سے جو سوا تھی مشکو امبر سے مہک آتی تھی بینی بینی ان کے جسدِ انور سے حمل سے لے کے اب تک ایسی عزت آمنا کی تھی ہواوں اور فضاؤں میں صدا سلے اللہ کی تھی پیمبر ہر مہینے مزگئے فرحت سناتے تھے خیالاتِ مقدس خوب ان کا دل لگاتے تھے مگن تھی آمنا اللہ حسین جلوے دکھائے گا جہاں میں پاکے کفروں سے تم تشریف لائے گا جہاں میں آتا ہے کفروں سے تم تشریف لائے گا جہاں میں آتا ہے کفروں سے تم تشریف لائے گا موسیقی ٹھکانے اب نہیں تھے آمنا بھی کی مسررت کے فقط پچپن ہی دن باقی تھے آقا کی بلادت کے قرآنِ پاک میں یہ واقعہ شاہِ یمن کا ہے تھا جس کا نام ظالم اب رہا اس پرفتن کا ہے یمن کا تھا جو دار اس سلطنت سنعہ میں رہتا تھا بناوں ایک گرجہ پرفضہ لوگوں سے کہتا تھا اسی کا نام کعبہ ہو توافے حج اسی کا ہو وہی ہر ایک عربی کے لیے آنکھوں کا تارہ ہو کریں سب لوگ آ کر حج یہاں میری تمنا ہے اسی میں کامیابی ہے اسی کا خواب دیکھا ہے سبھی وہ ذرا شری کے رائے تھے ہمت بندھا دے تھے وہ حکمِ بادشاہ کو اپنی پلکوں پر بٹھاتے تھے سبھی خوش ہو گئے تعمیر جاری ہو گئی اس کی غرض ایک روز غائب بے قراری ہو گئی اس کی مکمل ہو گیا گرجہ یمن میں عید ہوتی تھی نظاروں پر کلیسہ کے بڑی تمہید ہوتی تھی نظاروں پر کلیسہ کے بڑی تمہید ہوتی تھی مکمل ہو گئی اس کی ہوا ایلان ہر جانب توافے کعب تم چھوڑو یمن آ کر کرو حج رشتہ حج کو یہاں جھوڑو توافے گرجہ کر کے تم سوابے حج کو پاؤ گے نہیں مانے ہمارے ہاتھ اپنی جانگو آؤ گے سنا جب مکے والوں نے تو فوراں تیش میں آئے ہر ایک دل کی تمنہ تھی کہ جوہر اپنے دکھلائے کہ نانا خاندہ کا ایک بشر آپے سے باہر تھا اکیلا چل دیا ملک یمن کوئی نہ رہبر تھا یمن پہنچا بدن میں آگ غصے کی سلگتی تھی بنا مہمان گرجہ میں اسے ہر چیز ملتی تھی قضا حاجت سے اس نے رات بھر گرجہ کیا گندہ اندھیرے میں اسی شب کے وہ چپکے سے نکل آیا خبر جب اب رہا کو مل گئی تو پیچو خم کھایا کلیسہ میں گیا تو اس نے پاخانہ وہاں پایا جگہ باپی نہ تھی کوئی اسے اب سر چھپانے کو وہ پوجے پھیل لے کر آ گیا کعبہ گرانے کو وہ پوجے پھیل لے کر آ گیا کعبہ گرانے کو موسیقی موسیقی نہ سب اس نے کیے خیمیں حرم کعبے سے دوری پر جواں تھا ہو سلائیوں جنگ جو تھے فوج کے افسر بہت ہاتھی تھے اس کی فوج میں ہتھیار تھے بہتر چُرائے اونٹ عبد المطلب کے بے خطر ہو کر نبی کے دادا عبد المطلب نے جب خبر پائی ہوا سدماں بہت ان کو یقایت آنکھ بھر آئی خیال آیا جو کعبے کا کلے جا موں کو آتا تھا شبیح پاک پر ایک رنگ آتا ایک جاتا تھا نظر جس سمت جاتی تھی اداسی کا اندھیرا تھا مگر ان کو خدا کی شان قدرت پر بھروسا تھا گئے خیمیں میں فوراں عبرہا کے وہ ندر ہو کر کھڑے تھے حوصلے کے ساتھ میں سینہ سپر ہو کر سنا جب عبرہا نے آپ کی تازیم کو اٹھا یہ ہے سردار مکہ جان کر تقریم کو اٹھا نظارہ کر رہا تھا آپ کی وہ شکل سورت کا کہ پیشانی میں ان کی تھا اثر نورِ نبوت کا یہ پیشانی میں ان کی تھا اثر نورِ نبوت کا ہوا مروں گھبرا کر کہا کیسے ہوا آنا جواب اس کو دیا یہ آپ نے ایسے ہوا آنا تمہارے آدمی اونٹوں کو میرے ہاںک لائے ہیں یہ حرکت جائے لانا کی کمال اپنے دکھائے ہیں انہیں لینے ہم آئے ہیں یہی مقصد ہمارا ہے کہو شاہِ یمن اس میں ارادہ کیا تمہارا ہے لگایا قیقہا بولا بڑا افسوس ہے ہم کو غرض اونٹوں سے ہے کچھ فکر کعبے کی نہیں تم کو گرانے آیا ہوں کعبہ گرا کر ہی میں جاؤں گا جو آیا روکنے اس کو بھی مٹی میں ملاؤں گا میں کل کعبے کی عزت آب روکی شام کر دوں گا یقیناً گلشن کعبہ خضا کے نام کر دوں گا کہا یہ آپ نے ہے اونٹ میرے فکر ہے مجھ کو نہیں کعبہ میرا گھر غم نہیں ہے اس لیے مجھ کو جو مالک خانہ ہے کعبہ کہے برطر ہے بالا ہے بچا لے گا اسے اللہ اونچی شان والا ہے بچا لے گا اسے اللہ اونچی شان والا ہے موسیقی موسیقی کیργکر نکل جاؤ Thom پنا لو گھاٹیوں میں وقت سے پہلے سنبھل جاؤ ارادہ اب او رحکا ہے کہ وہ قعبہ گرائے گا ہے اس پر شک مجھے مکھے کے لوگوں کو ستائے گا گئے پھر خاندہ والوں کو لے کر بابے کعبہ پر پکڑ کر حلقے در رکھ دیا سر بابے کعبہ پر دعا مانگی خدا سے آپ نے جب بے قراری سے ہلا حرش مولا آپ کی گریہ اوزاری سے جو نیمت آمنا کو دی اسی کا واسطہ مولا تبصل سے اسی کے حرمتیں کعبہ بچا مولا دعا مانگی جو اب دل مطلب نے یہ اثر پایا چڑھائی اب روحانے کی تو یہ منظر نظر آیا چڑھائی اب روحانے کی تو یہ منظر نظر آیا چڑھائی اب روحانے کی تو یہ منظر نظر آیا چلا وہ لشکر جررار لے کر جانب کعبہ قطارے ہاتھیوں کی تھی وہ پر آشوب منظر تھا تھا ہاتھی اب رہا ظالم کا جو محمود نامی تھا وہ جس دم موقعے میمش میں پہنچا تو وہیں بیٹھا دراتے تھے اسے وہ مارتے تھے اور اٹھاتے تھے زبردستی اسے وہ جانب کعبہ چلاتے تھے تاج جب تھا ہزاروں کوششوں پر بھی نہ اٹھتا تھا نہ صدمہ مار کا کھاتا زمین سے ایسا چپتا تھا تب ہی قہر خدا ساحل سمندر سے اٹھا ایسا حرم کا بے سے وہ ہوتا ہوا ایک عبر سا آیا حقیقت میں نہ تھا بادل اب آبیلوں کا لشکر تھا خدا نے عبرہا سے جنگ کی خاطر جو بھیجا تھا تھی ان کے پنجوں میں اور چونچوں میں بس تین تین کنکر گرے وہ عبرہا تھی فوج پر سینہ سے پر ہو کر بلندی سے وہ کنکر فوج پر جس دم گراتے تھے زمین پر حشر برپا تھا سپاہی جانگواتے تھے زمین پر حشر برپا تھا سپاہی جانگواتے تھے زمین پر حشر برپا تھا سپاہی جانگواتے تھے موسیقی خدا کی شان کنکر جب کسی فوجی پہ گرتی تھی تو اس کو چیر کر ہاتھی کے بھی تن سے گزرتی تھی ہر ایک کنکر پہ خوشخط موت کا پیغام لکھا تھا جو جس سے مرنے والا تھا اسی کا نام لکھا تھا تب ہا برباد دم میں ہو گیا وہ اب رہا ظالم بچانہ ایک فوجی اور سارے مر گئے نازم ستمگر اب رہا کے جسم کے ٹکڑے نظر آئے نہ بچ پائے وہ جو کعبہ گرانے کو ادھر آئے جو دیکھا حال اب دل مطلب اترے پہاڑی سے بہت مسرور تھے وہ تھی زبان تر ہم دے باری سے ہوا چرچا جو چاروں سمتوں ان کی اس کرامت کا خدا نے دے دیا اپنے کرم سے تاج عزت کا سبھی اہلِ عرب کرنے لگے اب احترام ان کا ہر ایک خردو کلا لینے لگا عزت سے نامنکار ضرر بہنچانا کچھ انوار نورانی عمارت کو بچایا اس طرح اللہ نے کعبے کی عظمت کو بچایا اس طرح اللہ نے کعبے کی عظمت کو بچایا اس طرح اللہ نے کعبے کی عظمت کو موسیقا